السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلات وصلام علی رسولہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روحانیہ ٹیم وافیس الیوٹیو چینل کے جانب سے آپ تمامی حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں دوستو میں ہوں عبادلہ فر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی امپورٹن ٹوپک کے ساتھ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صفلی عمل کیسے کرتے ہیں کن چیزوں سے کرتے ہیں کرنے کا طریقہ کیا ہے اور صفلی عمل پڑھنا کیسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اس طرح کے بہت سارے سوال ہمارے ناظرین ویڈس اپ اور انشٹاگرام کے ذریعے ہم سے کرتے رہتے ہیں کہ صفلی عمل کیسے کرتے ہیں کن چیزوں سے کرتے ہیں پڑھنا کیسا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے سوال ہم سے کر رہے ہیں ہم سے کرتے رہتے ہیں اور اسی لئے میں نے بہتر اور مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے دوستو دیکھئے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ صفلی علم کا نام صفلی کیوں رکھا گیا اگر آپ یہ چیز جان لیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات ہو جائے گی تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صفلی علم کا نام صفلی کیوں رکھا گیا دیکھئے دوستو صفلی علم کا نام صفلی رکھنے کی صرف وہ صرف دو وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ جو صفلی علم ہے اس میں کوئی آسمان علم نہیں ہے زمین علم ہے اس میں شرکی کلام کفری کلام ترہ ترہ کے جادو ترہ ترہ کی گندی چیزوں کو ملا کر صفلی عمل کیا کرتے ہیں اسی لیے اس میں کوئی آسمان علم نہیں ہے یہ زمینی علم ہے اس لیے اس کا نام صفلی رکھا گیا اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے جتنے سارے صفلی عامل ہیں یہ لوگ جو عمل وغیرہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں لمبے لمبے دنوں تک چلہ کیا کرتے ہیں لمبے لمبے دنوں تک کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں عمل اور چلے کے ذریعے شیطان کو تعوی کرتے ہیں اور شیطان جو جو شرائطیں دیا کرتے ہیں وہ عامل کیا کرتے ہیں شیطان کی شرائطیں مان لیا کرتے ہیں اس کے بعد شیطان جو ہے عامل کے تعوی ہو جاتے ہیں عامل کے تعوی ہونے کے بعد اب عامل کیا کرتے ہیں شیطان سے اپنا کام کراتے ہیں ہر ایک عمل میں شیطان کو اپنے کام کا مواقل بناتے ہیں اپنے عمل کا مواقل بناتے ہیں اور شیطان خوش ہو کر ان کا کام کر دیا کرتے ہیں اسی کا نام ہے صفلی علم دوستو بہت ساری کتابوں کا متعلق کرنے کے بعد مجھے یہ علم ہوا کہ صفلی علم جو ہے اس کا نام صفلی ہونے کی صرف وہ صرف یہی دو وجہ ہے تو دوستو اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صفلی عمل کو کرنا کیسا ہے پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے دیکھئے دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناتے پر ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ صفلی عمل کو ہر غصت مت کریں کیونکہ جو شخص کسی عمل کسی وظیفے کسی کام میں اگر شیطان سے مدد لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمارے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جادو کرتا ہے اور جو شخص جادو کرواتا ہے یعنی کرنے والا اور کروانے والا دونوں شخص یہ دونوں جہنم میں جائے گا اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو شخص صفلی کرتا ہے اس کے لئے دنیا میں بھی بھلائی نہیں ہے خیریت نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کی خیریت نہیں ہے ذرا سی پریشانی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے دنیا میں سب سے بڑی دولت سب سے بڑی قیمتی دولت وہ ہے اپنا ایمان ایمان کو بیچ دینا اپنا ایمان کو برباد کر کے اپنی پریشانی کا مسئلہ حل کرنا یہ اپنے لئے کوئی خیریت نہیں ہے دوستو اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے دوستو اگر آپ نے کبھی صفلی کیا تھا یا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ توبہ کریں رضور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا ہر غز صفلی کے پاس نہ جائے اور کبھی بھی آپ صفلی عمل ہر غز نہ کریں اس سے دنیا میں بھی کوئی خیریت نہیں ہے آخرت میں بھی کوئی خیریت نہیں ہے دوستو آج مائے آپ کو جو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں امید کرتا ہوں وہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی امید ہے کہ دوستو اس ویڈیو سے ضرور سہمت ہوں گے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کرنا نہ بھولیں اور اچھے اچھے قرآنی روحانی نوری عمل وظیفہ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں بیڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کریں آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوفیک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ